سیاست کے دنیا سے بڑی خبر دلی کے مکہ منتری اروند کے جریوال نے ستیفے کا اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ دو دن بعد وہ ستیفہ دے دیں گے اور ودھائک دل کی بیٹھک میں دلی کے اگلے مکہ منتری کے نام کا اعلان ہوگا انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ منیش سے سودیا سیم نہیں بنیں گے بالحال سوال یہی ہے کہ پھر کون بنے گا دلی کا اگلا مکہ منتری اور اس کے لیے کچھ ناموں پر قیاز بھی چل رہے ہیں جن میں آتیشی کے ساتھ ساتھ سنجے سنگھ سورو بھاردواج راگو چڑھا اور ان کے ساتھ ساتھ سیم کیجریوال کی ہی پتنی سنیتا کیجریوال کا بھی نام شامل ہے دوستو دو دن کے بعد آج سے دو دن کے بعد میں سیم کی کرسی سے استیفہ دینے جا رہا ہوں اور میں تب تک سیم کی کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا جب تک جنتا اپنا فیصلہ نہ سنا دے میں جنتا کے بیچ میں جاؤں گا گلی گلی میں جاؤں گا گھر گھر میں جاؤں گا اور جب تک جنتا اپنا فیصلہ نہ سنا دے کہ کیجریوال ایماندار ہے تب تک میں سیم کی کرسی کے اوپر نہیں بیٹھوں گا آج سے کچھ مہینے بعد چناؤں ہیں ڈلی کے چناؤں ہیں میں جنتا کو نویدن کرنا چاہتا ہوں اپیل کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے کیجریوال ایماندار ہے میرے پکش میں ووٹ دے دینا آج سے کچھ مہینے بعد چناؤں ہیں ڈلی کے چناؤں ہیں میں جنتا کو نویدن کرنا چاہتا ہوں اپیل کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اجری والی ماندار ہے میرے پکش میں ووٹ دے دینا اگر آپ کو لگتا ہے کہ اجری والی گناہ گار ہے میرے کو ووٹ مت دینا اور اب بڑی سیاسی حل چل مچی ہے جب مکہ منتری اروند کیجری والی نے دو دن بعد اس تیفہ دینے کا اعلان کر دیا لیکن گھٹنا کرم بڑی تیزی سے بدلا تیرے ستمبر کو وہ جیل سے ریا ہوئے زمانت پر اور اگلے دن یعنی کی کل چودے ستمبر کو مندر میں پہنچے درشن کرنے کے لیے اپنی پتنی سنیتہ کیجری وال کے ساتھ اور پھر ایک دن بعد یعنی کی آج پندرے ستمبر کو کر دیا اعلان کی وہ اپنا مکہ منتری پتھ چھوڑ دیں گے دو دن بعد مکہ منتری پتھ سے ستیفہ دے دیں گے اور انہوں نے یہ بھی مانگ کی کہ مہاراشتر کے ساتھ ساتھ دلی کا بھی ویدھان سبحہ چنا ہونا چاہیے کون بنے گا اگلا مکہ منتری اسے لے کر قیاس لگائے جا رہے ہیں لیکن اروند کیجری وال نے زمانت پر جیل سے باہر چھوٹتے ہی یہ بڑا اعلان کیا سیاسی گلیاروں میں چرچہ تیز اروند کیجری وال کے دو دن بعد مکہ منتری پتھ کے کرسی چھوڑنے کے اعلان کے بعد اب عام آدمی پارٹی کے حسان صدر راگو چڑھا نے نیوز ایٹین انڈیا سے خاص بات چیت کی اور اس دوران انہوں نے بتایا کہ دلی کا نیا سیم کون ہو سکتا ہے اس وقت آم آدمی پارٹی کے نیتا راگو چڑھا ہمارے ساتھ موجود ہے راگو جی بہت سواغت ہے آپ کا نیوز ایٹین انڈیا پر سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ اب اروند کیجری وال جب دو دن کے بعد استیفہ دینے جا رہے ہیں کون ہوگا دلی کا مکہ منتری دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ جنتہ کے من میں یہ بھاو ہے کہ ہم نے اروند کیجری وال کو پھر سے مکہ منتری بنانا ہے caretaker سی ایم تھے تین مہینے کے لیے دو مہینے کے لیے چار مہینے کے لیے کون بنے گا زیادہ مہینے نہیں رکھتا مہینے یہ رکھتا ہے کہ جنتہ اپنے نیتا اپنے بیٹے اروند کیجری وال کو پھر سے ووٹ دے کر مکہ منتری بنانا چاہتی ہے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ ارون کجریوال جی انکم ٹیکس کے کمیشنر تھے اگر کروڑوں روپے کمانے کی لالسہ ان کے مند میں ہوتی تو کبھی انکم ٹیکس کی نوکری نہیں چھوڑتے اور نوکری چھوڑنے کے بعد قریب قریب دس پندرہ سال وے جھگیوں میں جا کر گریب لوگوں کی سیوہ کرنے کا کام انہوں نے کیا دیش کے لیے کام کیا تب تو عام آدمی پارٹی بھی نہیں تھی آندولن بھی نہیں تھا اور مکہ منتری بننے کی کوئی بات بھی دور دور تک نہیں تھی لیکن ارون کجریوال جی نے سنگھرش کیا کیونکہ وہ دیش کو اپنے سے آگے اپنے وقتیقت ہٹ سے زیادہ دیش ہٹ میں کام کرنے میں وشواس رکھتے ہیں اور آج اسی دھارنا کے انسار انہوں نے اپنے پد کو تیاغنے کا فیصلہ لیا اور اگنی پریقشہ دینے کا فیصلہ لیا دیکھئے ہم ایک ایسے دور میں جیتے ہیں جہاں پر کوئی چپڑاسی بھی اپنی نوکری سے استیفہ نہیں دیتا اور اگر راجنیتی کی بات کریں تو سانسد ویدائق تو چھوڑ دیجئے کوئی سادھارن سا پارشد بھی استیفہ نہیں دیتا ہے اس دور میں ارون کجریوال جی نے استیفہ دینے کا فیصلہ لیا اگنی پریقشہ سے گزرنے کا فیصلہ لیا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی چیز ہے اور مجھے لگتا ہے کہ دلی کی جنتا جھاڑو کا بٹن دبا کر ارون کجریوال جی کی ایمانداری پر موہر لگائے گی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سب کو لڑنے پڑے ہیں سچ کے یود چاہے وہ ہوں راجہ رام یا ہوں گوتم بودھ اور کہیں نہ کہیں وہی چیز آج اس دور میں ہوتی نظر آ رہی ہے راگف جڑا جی کیا سی ایم ریس میں آپ بھی ہیں کیا میں اس وقت دلی کے اگلے مکھے منتری سے بات کر رہی ہوں دیکھیں ان سب سوالوں کا کوئی مطلب نہیں ہے ویدھائیق دل تیہ کرتا ہے کون اگلا سی ایم بنے گا لیکن میں پھر آپ کو میں سمجھ سکتا ہوں کہ میڈیا کی دلچسپی اس بات میں رہتی ہے کہ اگلا مکھے منتری کون ہوگا کون وہ ساتھی ہوگا ارون کجریوال جی کا جس کو وہ زمہ ملے گا بٹ مہتبپون وہ نہیں ہے میں پھر آپ کو کہنا چاہتا مہتبپون یہ ہے کہ ارون کجریوال جی کو دلی کی جنتہ واپس لانا چاہتی ارون کجریوال جی کی کمی دلی کی جنتہ کو کھلے گی اور امانداری پر ارون کجریوال جی کی مہر لگے گی آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ دو ہزار بیس کے چناف سے قریب ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے ارون کجریوال جی نے ایک بڑی اعتحاسک پریس کانفرنس کر کر یہ کہا تھا کہ اگر میں نے کام کیا ہے تو مجھے ووٹ دینا اگر میں نے کام نہیں کیا تو مجھے ووٹ نہیں دینا اس سمیں دلی کی جنتہ نے ان کے کام پر مہر لگا کے ستر میں سے باسٹ سیٹیں ارون کجریوال کی جھولی میں ڈالی اس بار دوہزار پچیس کا چناف ارون کجریوال جی اپنے اس قدھن پہ لڑ رہے ہیں کہ اگر میں اماندار ہوں اگر دلی کی جنتہ کو لگتا ہے کہ میں اماندار ہوں تو میری امانداری پر ووٹ دبا کر جھاڑو کا بٹن دبانا اور اگر آپ کو لگتا ہے میں بیمان ہوں تو مجھے بھلے ووٹ مت دینا مجھے لگتا ہے کہ دوہزار پچیس کا یہ چناف اس بحث کو ہمیشہ کے لئے سماپ کر دے گا اور آم آدمی پارٹی ارون کجریوال جی جنتہ کے پیار آشیروات سے ویجائی ہوں گے اچھا لیکن ٹائمنگ کو لے کر بھی راگف جی اس وقت سوال اٹھ رہے ہیں بی جے پی خاص صور پر اس بات کو لے کر پوری طرح سے اب حملہ وار ہے کہ اگر اسطیفہ دینا ہی تھا تو پھر آپ کیوں دیا جب سپریم کورٹ کی طرح سے شرط رکھی گئی ہے کہ آپ کو سی ایم آفیس سے دور ہی بنانی ہوگی تو کہیں شرط کی وجہ سے تو اسطیفہ نہیں دیا یہ سوال پوچھے جا رہے ہیں ارون کجریوال کو لے کر دیکھیں اگر اگر جیل میں رہتے ہوئے اسطیفہ دے دیتے تو کیا ہوتا ایک ایک کر نہ جانے اس دیش کے کتنے منتری اور مکھے منتریوں کو ارسٹ کیا جاتا اور سب کو اسطیفہ کے لئے مجبور کیا جاتا لیکن ارون کجریوال جی نے بیل ہونے کے بعد اسطیفہ دینے کا فیصلہ یہ بڑی بات ہے اور جہاں تک کنڈیشنز کی بات ہے سپریم کورٹ دوارہ گنوائیں گئیں کچھ کنڈیشنز کی بات ہے اس پرکار کی کنڈیشنز تو سمیہ سمیہ پر کین سرکار دوارہ یا اوپراجے پال دوارہ ارون کجریوال جی پر کون تیار ہوتا ہے آج کے دور میں اگنی پریقشہ دینے کے لئے کون تیار ہوتا ہے کہ آپ اپنی نوکری سے استیفہ دے سکتے ہیں کیا کوئی ایک سادھارن نوکری کرنے والا چاہے چپڑاسی کی نوکری ہو یا بس کنڈکٹر کی نوکری ہو کوئی اپنی نوکری سے استیفہ دیتا ہے نہیں دیتا یہ تو مکھے منتری کے پت سے استیفہ دینے کی بات ہے اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہو اور جنتہ کی عدالت میں جانے کا فیصلہ کرنا کوئی سادھارن چیز نہیں آپ سب جانتے ہیں کہ اس پرکار کے جو مقدمے ہوتے ہیں دشکوں تک چلتے ہیں لیکن اگر آپ کو اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہے اپنی امانداری ستھاپت کرنی ہے تو اس لوکتنطر میں اس دیش میں جنتہ کی عدالت سے بڑی شاید ہی کوئی عدالت ہوگی جنتہ کی عدالت میں جانے کا فیصلہ اروینڈ کیجریوال دینے لیا کیجریوال پر حملہ بر ہے بی جی پی نے کیجریوال کی ستیفہ کی ٹائمنگ پر بھی سوال کھڑے کیے اور کیجریوال کے اعلان کو ایک نیا ڈراما قرار دیا تو جیل میں رہ کے تو آپ نے ستیفہ کی بات کی نہیں باہر آکے ستیفہ دینے کی بات کیوں ہو رہی ہے اور یہ 48 گھنٹے بات کی بات کیا ہے دیش اور دلی کی جنتہ جاننا چاہتی ہے 48 گھنٹے کا راز کیا ہے 48 گھنٹے میں کیا کیا سٹل کرنا ہے کیونکہ آپ دیش کے پہلے مکہ منتری بنے ہیں جو سروچنی آئے لے کے دھوارا پرتیبندت ہے کہ آپ کارہلے نہیں جا سکتے کوئی فائل نہیں سائن کر سکتے جس مدہ میں آپ آر اوپی اس پر بیان نہیں دے سکتے بھارت کے اتحاس میں کوئی ایسا ادھار نہیں ہوگا کہ مکہ منتری کے اوپر یہ پرتیبند ہو اس کے بعد 48 گھنٹے کس چیز کے لئے چاہیے سرکاری کام تو کر نہیں سکتے تو کون سا نجی کام ہے کون سی ایسی نجی چیز ہے جس کے لئے آپ 48 گھنٹے کی محلت مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے جب کیجریوال جی نے اسطیفے کی بات کی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کے ظرم کا اقبالیہ بیان ہو گیا یعنی آپ نے مان لیا کہ آپ پہ جو آروپ تھے وہ اس لائک ہیں کہ آپ پد پہ نہیں رہ سکتے ارثات آپ کے آروپوں کی سویکہ روکتی ہے جب آپ نے تیاغ پتر کی بات کہی اروند کیجریوال کو تو کورٹ نے چیف مینیشٹر پت سے ہٹا دیا تھا تو یہ ایک ایک نیا ڈراما ہے دکھاوا ہے چلیے دیر آئے لیکن سمبیدھان کے رستے پہ آئے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس دن آپ جیل جا رہے تھے اس دیش کے اتحاس میں جب بھی چیف مینیشٹر جیل جانے کی نوبت میں آیا ہے تو اس نے استفاہ دیا ہے تاکہ پردیش چلتا رہے اروند کیجریوال نے دکھایا کہ ہمارا ایگو بڑا ہے ہمارے لیے پردیش بڑا نہیں ہے پردیش کے لوگ بڑے نہیں ہیں ہمارے لیے پردیش کے لوگ بڑے نہیں ہیں ہمارے لیے پردیش کیجریوال کا آچرن اس کی چھوی اور اس کا کردار یہ سب سندھے کے گھیرے میں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دلی کی جنتہ کے بیچ جاؤں گا اور دلی کی جنتہ فیشلہ کرے تو شریمان اروند کیجریوال دلی کی جنتہ نے تین مہینے پہلے اپنا فیصلہ آپ کو سنا دیا ہے آپ خود دلی کی سڑکوں پر گھومے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ جیل کے بدلے ووٹ دیجئے اور دلی کی جنتہ نے آپ کو معقول جواب دیا اور آپ کو آپ کے ٹھکانے پر پہنچا دیا تھا اور ابھی آپ دو دن کا سمجھ کیوں مانگ رہے ہیں کیونکہ اب آپ اپنے ایم میلوں کو یہ جتانا چاہتے ہیں کہ میری دھرم پتنی کو مکھے منتری بناو میں جلدی چنہاب کرا دوں گا اور میں تمہیں دوارہ ایم میلیں بنوا دوں گا پر میں کسی اور کو کرسی پہ نہیں بٹھاؤں گا ابھی سارے ایم میلوں کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی دھرم پتنی کو مکھے منتری کے روپ میں وہ اکسپٹ کریں اس لئے اروند کیجریوال جی دو دن کا ٹائم مانگ رہے ہیں وہ دلی کی لوگوں پہ احسان نہیں کر چکے اور اروند کیجریوال کی اس تیفے کی وجہ بھی بتائی یہ بھی بتایا کہ دلی کے اگلے سیم کا چناؤں وہ کیسے کریں گے سنجے سنگھ جی آج فیصلہ لیا گیا ہے آم آدھی پارٹی کی اور سے کیجریوال کی اور سے کہ وہ اب جنتہ کے بیٹ جائیں گے آخر یہ فیصلہ اب جنتہ کے بیٹ جانے کا کیوں لیا گیا دیکھیں جنتہ کی عدالت سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے لوگ تنتر کے اندر اروند کیجریوال جی نے فیصلہ اس لیے لیا کہ آج ان کے اوپر جھونٹے منگڑھن بے بنیاد آروپ جو بھارتی جنتہ پارٹی کے دوارہ لگائے جا رہے ہیں وہ دلی کی جنتہ پرچند بہومت دے کر دھوست کرے گی اس کو پراجت کرے گی اور ان آروپوں کو دلی کی جنتہ سیرے سے خارج کرنے کا کام چناؤں میں کرے گی پرچند بہومت سے سرسٹھ اور باسٹھ سیٹے پہلے بھی لے کے کیجریوال جی جیتے ہیں اس بار پھر سے جیتیں گے اروند کیجریوال دیس کے وہ اماندار نیتا ہے جنہوں نے بچوں کے لیے سکچہ فری کیا علاج فری کیا بجلی فری کیا پانی فری کیا بزرگوں کی تیرتیات طرف فری کی ماتوں بہنوں کے لیے بس کی یاد طرف فری کی اور اس کے باوجود منافع کا بجٹ دیا ایک بھی بھادپاس شاست راج بتائیے جہاں پہ سکول اتنے بہتر کیے گئے ہوں جہاں پر بجلی فری ہو پانی فری ہو علاج فری ہو گجرات کے اندر دیس کے پردھان منطری کو ستائیس سال کے بعد ٹینٹ کا اسکول بنانا پڑا جب عام آدمی پارٹی وہاں چناؤ لڑنے کے لیے گئی تو کیجریوال جی نے امانداری سے دلی کے لوگوں کی سیوہ کیے اور انہوں نے آج سوال پوچھا ہے دلی کے لوگوں سے کہ میں اماندار ہوں کیا گنہگار ہوں یہ آپ اپنے ووٹ کی طاقت سے فیصلہ کیجئے گا لوگتنٹ میں سب سے بڑی عدالت جنتہ کی عدالت ہے اور آپ دیکھئے گا جنتہ آنے والے چناؤں میں اس بات کا جواب دے گی اور انہوں تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ نومبر میں چناؤں کرا لیں نومبر میں چناؤں کرا لیں بی جے پی پتہ چل جائے گا اسی بات کو لے کر چرچائیں بھی ہیں کہ آخر عام آدمی پارٹی کیا جلدبازی کر رہی ہے وہ کیوں چاہتی ہے کہ نومبر میں ہی چناؤں ہو جائیں جبکہ اس کا ایک سمیں نردھارت ہے اگلے سال فروری نہیں بردان منتری جی تو بار بار کہتے ہیں نا دیس بھر کے چناؤں ایک ساتھ ہونے چاہیے تو مہاراسترہ کا چناؤں نومبر میں ہو رہا ہے نومبر میں یہاں کبھی چناؤں ہو جائے اس میں کیا سمجھے اگر وہ چناؤں سے ان کو کوئی ڈر نہیں ہے تو چناؤں ساتھ میں کرا لیں فیصلہ ہو جائے گا سنجے سنگھ جی اب کیونکہ دیکھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دلی کے لوگوں کی ایمانداری سے سیوہ کرنے کا کام کیجری والجی نے کیا ہے دلی کا ایک ایک بچہ اس کے پریوار کے لوگ جانتے ہیں کہ یہاں سکولوں کو کتنا بہتر بنانے کا وسوستری سکھا کرنے کا کام دلی میں کیجری والجی نے کیا محلہ کلینک بنانے کا کام کیا بزرگوں کی تیر تھیاترہ کرائی ماتوں بہنوں کے لیے بس کی فریاترہ کی تین سو یونٹ بجلی فری اور چوبیس گھنٹے بجلی فری پانی فری اتنا کام اور اتنی دوسواریوں میں اتنی مصیبتوں میں اتنی آلچنوں کے باوجود یہ سارے کام کر کے کیجری والجی نے دکھائے لیکن ان کو بار بار بدنام کرنا بار بار ان کے اوپر جھونٹے آروپ لگانا تو آج انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ اب دلی کی جنتہ جواب دے گی بی جے پی کو اور بی جے پی اس دیش کی سب سے بھرست اور بے ایمان پارٹی ہے دیش کے پردھان منتری اور دیش کے گریہ منتری موڈی اور امیش شاہ نے سی بی آئی ای ڈی کا میسیوز کیا ہے یہ سنجھے سنجھے سنجھ جی تمام کام کے آنپا جو آپ نے کہے وہ تو کیے کیجری وال کی اور سے لیکن جو آروپون پر لگے اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے جو image کیجری وال کی تھی یا آم آدمی پارٹی کی تھی اس پر کچھ ڈینٹ لگتا ہوا یہاں پر لگا کیونکہ جو ویرودی ہیں آپ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کی اور سے کوشش ہے چناؤں سے پہلے damage control کی تو وہ تو جھوٹے آروپ لگا رہے ہیں کیا ملا کیجری وال جی کے گھر سے کوئی سمپتی ملی کوئی گہنا ملا کوئی پیسہ ملا کوئی برامدگی ہوئی کیا ملا منیشتری سودیا کے گھر سے کیا ملا ستین جین کے گھر سے کیا ملا اب بتائیے نا آپ نے جھوٹی کہانیاں کھڑی کی جھوٹے آروپ لگائے سترہ مہینے سی سودیا جی کو جیل میں رکھا پانچ چھ مہینے تک آپ نے ایروند کیجری وال جی کو جیل میں رکھا مجھے پکڑ کے جیل میں رکھا تو آپ کا مقصد تھا عام آدمی پارٹی کو توڑنا آپ کا مقصد تھا عام آدمی پارٹی کی سرکار کو گرانا جو پریوگ آپ نے مہاراسترہ میں کیا مدھ پردیس میں کیا کرناٹک میں کیا اروناچل میں کیا اتراخن میں کیا وہی پریوگ آپ دلی میں کرنا چاہتے تھے وہی پریوگ آپ پنجاب میں کرنا چاہتے تھے وہی پریوگ آپ عام آدمی پارٹی پہ اور عربند کیجری وال پہ کرنا چاہتے تھے اس پریوگ کو عربند کیجری وال جی نے اپنے ساحس بہادری اور ججبے سے بپل کرنے کا کام کیا اور عام آدمی پارٹی چٹان کی طرح مجبوطی سے جو بات ہے وہ سی ام پد کو لے کر آ رہی ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے آپ کون سا وہ چہرہ ہوگا پارٹی کے اندر جو سی ام پد کی ریس میں ہیں اس کے لئے کیجریبال جی نے کہا ہے وہ ویدھائک دل کی میٹنگ میں فیصلہ ہوگا کہ کون اگلا مکھے منتری ہوگا دلی کا سنجھے سنگھ جی آپ ہیں کیا سی ام پد کی ریس میں نہیں نہیں آپ جو بات کر رہی ہیں وہ باتیں کیجئے ہم لوگوں کیوں بیچ میں لے کے آ رہی ہیں وہ ویدھائک دل کی بیٹھک میں ویدھائک دل کی بہتہک آپ کی مسکان بہت کچھ کہہ رہی ہے کتہ ہی کچھ نہیں کہہ رہی ہے کسی کنفیوزن میں نہ رہی ہے نہ اپنے درسکوں کو ڈالیے ویدھائک دل کی بیٹھک ہونے دیجئے اور اس کا فیصلہ ویدھائک دل کی میٹنگ میں ہوگا اہم آدمی پارٹی کے نیتاؤں کے اپنے دعوے تو ادھر ڈلی پردیش بیجے پی ادھاکش ویریندر صدیوہ نے نیوز ایٹین انڈیا سے خاص باتچیت کرتے ہوئے کیجریوال کے ساتھ پوری کیابینٹ کے ہی ستیفے کی مانگ کر لی ڈلی بیجے پی ادھاکش ویریندر صدیوہ ہیں ہمیں ساتھ کیجریوال جی نے ستیفے کی پیشکش کی ہے اور کہہ کہ دو دن بعد اپنی تلنا بھگت سنگھ سے بھی کی ہے ارون کیجریوال کو اپنی تلنا لالو یادو سے کرنی چاہیے تھی مہدو کوڑا سے کرنی چاہیے تھی جالی ریتا سے کرنی چاہیے تھی ان برشتہ چاری مکھے منتری تھی کرنی چاہیے تو ان سے پہلے جیل گئے تھے شہدے آجم کا نام لے کر جس طرح کی وہ ٹپڑنی کریں شرمناک ہے ہم نے بھارتی رہ نیتی میں اس طرح کی ادھارن نہیں دیکھیں آپ ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں ہماری سیدھے سی ڈیمانڈ ہے کہ یہ دو دن کا سمیہ بھی کیوں مانگ رہے ہیں آرون کیجریوال آپ کے ماتھے پر لکھا ہے آپ رشتہ چاری ہیں پوری ڈلی جانتی ہے کہ آپ نے چوری کی آپ نے کمیشن کھا ہے آپ نے دلالی کی پوری کی پوری سرکار آپ کی رشتہ چار میں لے پر تو پوری پوری سرکار کا ستیفہ دے ہو جانے دیجئے چناف کیا دکت ہے لیکن وہ تو موریل گراؤنڈ ایک دم ایک اوچھا موریل گراؤنڈ ہول کر رہے ہیں عدالت نے ان کو سروچ نیالے نے بیل دے دی ہے اگر ان کا موریل ہوتا ان میں موریلیٹی نام کی کوئی چیز ہوتی تو جس دن گرفتار ہوئے تھے اس دن ان کو اسطیفہ دینا چاہیے تھا ان میں چریتر نام کی کوئی چیز ہے نہیں مانی نہیں نیالے نے اگر ان کو جمانت دیا تو شرطوں کے ساتھ دیا یہ کہہ کے دیئے کہ آپ مکھے منتری ہوتے ہوئے بھی اپنے کارالے میں نہیں جا سکتے کسی فائل پر شائن نہیں کر سکتے یہ بات ان کو معلوم ہے اور اس لیے اس پرستیتری سے بچنے کے لیے ایک سانوبتی پیدا کرنا چاہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری کی پوری سرکار اسطیفہ دے مکھے منتری اروند کیجریوال نے دو دن بعد اسطیفہ دینے کا اعلان کر دیا تو ڈلی سرکار میں ہی منتری سورب بھاردواج نے اروند کیجریوال کے اسطیفے پر نیوز ایٹ اینڈ انڈیا سے ایکسکلزیو بات چیت کی اور بتایا کہ سی ایم کی چہرے کے بارے میں ابھی کچھ بھی تہہ نہیں کیا گیا ہے آگے اس پر بھی فیصلہ لے لیا جائے گا سورب بھاردواجی اس وقت ہمارے سارے جن رہے ہیں آم آدھی پارٹی سے سورب بھاردواجی اسطیفہ دیا ہے اور اب جنتا کے بیٹ جانا چاہتی ہے آم آدھی پارٹی اور اروند کیجریوال دیکھیں اروند کیجریوال جی نے ایک بات بہت ساپ گوہی سے کہی کہ انہوں نے پوری زندگی دیش کے لیے تیار دیا ہے انکم ٹیکس کمیشنر تھے آئی آر ایس تھے اچھی خاصی نوکری تھی پتنی آئی آر ایس تھی مگر ایک دن تھانا اور اسطیفہ دے دیا دس سال تک دلی کی جھگیوں کے اندر ان لوگوں کے ساتھ رہے ان لوگوں کے جیون سے سیکھ لی ان کے لیے سنگرش کیا آر ٹی آئی کا سنگرش کیا اس میں نہیں معلوم تھا کہ دس سال بعد کوئی پارٹی بنے گی اور ان کو مکھے منتری بننے کا موقع ملے گا ایشور کی کرپا تھی کہ پارٹی بنی وہ مکھے منتری بھی بنے لوگوں کا پیار ملا مگر جیسے آدمی نے پوری زندگی ایمانداری کے لیے سنگرش کیا ہو سیکریفائز دیا ہو اس پہ یہ آروپ لگنا کہ وہ ایک بے ایمان آدمی ہے انہوں نے بھرستہ چار کیا ہے ان کا ماننا ہے کہ کوٹ نے ان کو بیل دی اور دیش کی سب سے بڑی عدالت نے بیل دی یہاں تک کہا کہ سی بی آئی نے دربھاونا سے ان کو گرفتار کیا اور کوٹ یہاں تک بول گیا کہ ایک پنجرے میں کہت توتے والا کام آج بھی سی بی آئی کر رہی ہے اور وہ باہر آئے مگر آج انہوں نے فیصلہ کیا کہ دیکھئے کوٹ نے تو مجھے بیل دی مگر جو جنتا کی کوٹ ہے مجھے آج اس میں جانا ہے اور میری جنتا اگر کہے گی کہ اروند کیجری والے ماندار ہے تو اس مکھے منتری کی کرسی پر بیٹھوں گا ورنہ اس کرسی پر نہیں بیٹھوں گا یہ بہت بڑی بات ہے یہ آپ سے ہم جاننا چاہیں گے اس کرسی پر آخر آپ بیٹھے گا کون انہوں نے تو اسطیفے کا اعلان کر دیا ہے دو دن کا وقت بھی یہاں پر لیا گیا ہے تو اب کون بیٹھے گا اسٹی ایم کی کرسی پر دیکھیں یہ تو جتنا آپ کو جانکاری ہے اتنی ہی جانکاری فیلال مجھے ہے کی کیونکہ آج اتوار ہے اور کل اید کی چھٹی ہے تو دو دن تو کچھ ہوگا نہیں پر منگلوار کو وہ اوفیشلی اپنا اسطیفہ جو ہے راشپتی مہودے کو سوپیں گے اور جس طرح کیسے پرکریہ ہوتی ہے پھر ویدائک دل کی میٹنگ کی جائے گی اور اس کے اندر کسی ساتھی کو چنا جائے گا مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے زیادہ ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ آج جنتہ کے بیچ میں عام آدمی پارٹی کا کارکرتہ دلی سرکار کا منتری اور مکھے منتری جو ہوگا وہ یہی بات لے کے جائے گا کہ ہمیں مکھے منتری تو اروند کیجریوال کو بنانا ہے کرسی پہ تو اروند کیجریوال کو بٹھانا ہے یہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کی کوئی value نہیں ہے سورب بھاردواز جی وہ تو چناو کے دوران ہی تیہ کیا جائے گا جب چناو ہوں گے تو یہ جنتہ تیہ کرے گی چناو کی مانگ کر دی ہم نے اچھا آپ کیا خود کو مانتے ہیں ہم نے چناو کی مانگ کر دی ہے سورب بھاردواز جی کیا آپ ہیں چناو کی مانگ کر دی ہے میں بلکل بھی ایسا نہیں مانتا بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں ہمارا صرف اور صرف ایک دے ہے اور وہ یہ ہے کہ جنتہ کی عدالت میں جو عرغنی پرکشہ اروند کیجریوال دیں گے اس میں جنتہ انہیں آشروات دے اور جنتہ کہے کہ نہیں تمہیں ماندار ہو ہمارے لیے تم آج بھی وہی اروند کیجریوال ہو جاؤ اپنی مکھے منتری کی کرسی پہ بیٹھو ہم تمہیں ووٹ دیتے ہیں جس دن وہ ہو جائے گا اس دن ہم سب کی جو اگنی پرکشہ ہے وہ پوری ہو جائے گی تب تک کون وہاں بیٹھا ہے اس سے کوئی مانے نہ پارٹی کو نہ کسی اور کو نکالنے چاہیے وہ تو صرف آپ یہ سمجھئے کہ ایک فارمیلٹی ہے سورب بھاردواز جی اروند کیجریوال نے اس کا اعلان اب ان کی اور سے کیوں کیا گیا کیونکہ اب یہ کہا جا رہا ہے بی جو پی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اس کی جو شرط تھی وہ زمانت کی شرط سے اس کا سمبند ہے کیا ایسا ہے دیکھیں اب بھارتی جنتہ پارٹی یہ کہے کہ دیکھیں مکھے منتری نے بہت اچھا کام کیا اور مکھے منتری بہت مہان آدمی ہے اور اب ہم ہار مانتے ہیں ایسا تو ہوگا نہیں بھارتی جنتہ پارٹی تو کچھ نہ کچھ بولے گا اور وہ بولتے رہے ہیں آج سے نہیں وہ پچھلے دس سال سے بولتے رہے ہیں دو ہزار پندرہ میں جب سب سے پہلی بار بہومت والی سرکار اروند کیجریوال نے بنائی دو مہینے کے اندر کے اندر سرکار نوٹیفکیشن لے کے آئی اور انہیں ساری طاقتیں چھین لیں اس بیچ ستروں کے حوالے سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے ڈلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال نے سی ایم پد چھوڑنے کا فیصلہ کل عام آدمی پارٹی کے شیرش نتاؤں کی بیٹھک میں ہی لے لیا تھا ستروں کا دعویٰ ہے کہ اروند کیجریوال نے شیرش نتاؤں سے کہا کہ وہ ستیفہ دینے جا رہے ہیں ستروں نے بتایا کہ منش سے سودیا کے گھر پر ہوئی دوسری بیٹھک میں کیجریوال کے ستیفے کو لے کر انتیم رن نیتی بنی تھی ستروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اروند کیجریوال نے خود پر لگے بھرشتہ چار کے آروپوں کو لے کر جیل میں ہی ستیفہ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا نیوزیٹین انڈیا چوپال ایک ایسا منش جہاں جب جب بات نکلے گی تو صرف دور تک نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں جائے گی کیونکہ اس بار بات ہوگی بھارت کے ویشوک مہاشکتی بننے کے لکش پر سرکار سماج سیلیبرٹی اور سپورٹ سٹارز کے ساتھ نیوزیٹین انڈیا چوپال دیکھئے صرف نیوزیٹین انڈیا پر سپورٹ 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 س